ناظرین ڈراما سیر الحسرت بہت اچھا رام بن چکا انصور میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ جب حانیہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ بھائی شکر ہے خدا کا آپ نے اپنے بارے میں بھی سوچنا شروع کیا تو حمزہ کہتا ہے بس اب میں نے فیصلہ کر لیا اب میں کبھی بھی فبیحہ کے بارے میں نہیں سوچوں گا اور تم شادی کی تیاریاں کرو تمہارا عشتہ تیہ ہو چکا ہے چاہتا ہوں کہ اب میں بھی فرہین سے شادی کر لوں جب وہاں سنتی ہے حانیہ تو کہتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے بھائی فرہین سے اچھی بھاپی مجھے مل نہیں سکتی کتنا خیال رکھتی ہے وہ آپ کا ارے آپ کے لیے تو صرف فرہین ہی بنی تھی فبیحہ تو آپ کی زندگی میں بس ایسے ہی آگئی تھی کیونکہ وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آئی تھی اور جب اس کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی جو وہ چاہتی تھی کیونکہ وہ تو بڑا سا گھر بنگلہ گاڑیاں اس کی رسیہ تھی جب وہاں سنتے ہیں حمزہ تو کہتا ہے کہ ایسے باتیں مت کرو بس اب فبیحہ کا ذکر اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے حانیہ کہتی ہے میں تو خود اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی نیکس دن میں آپ کو دکھائے جائے کہ جب حادیہ فرہین کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں فرہین آپی میں تو ہر اٹھ یہ دعا کرتی تھی کہ آپ ہی میرے گھر میں بھابی بن کر آئیں حمزہ بھائی کا کتنا خیال لگتی ہیں آپ اور آنٹی اور آپ نے کبھی مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی فرہین کہتی ہے کیسی باتیں کر رہی ہے حانیہ حانیہ کہتی ہے بس فیصلہ ہو چکا ہے بھائی بھی راضی ہیں اس بات پر اب آپ کا کیا فیصلہ ہے میں آپ سے پوچھنے کے لئے آئی ہوں تاکہ ہم شادی کی تیاریاں شروع کریں مل کر فرہین کہتی ہے جب تم لوگ راضی ہو ماما راضی ہے تو مجھے کیا اطراز ہو سکتا ہے اور حمزہ سے اچھے جیون ساتھی مجھے مل نہیں سکتا حمزہ بہت اچھی ہے سلجی ہوئیں سب کو جیشن سوڑو اشکلائی کی